السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید لاتداد ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمانمونے اقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو یہ مناظر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ کشمیر کی ثقافت کی ہیں کشمیر کے رنگ کی ہیں کشمیر کے رسم و رواج کی ہیں اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور ریکویسٹ کی تھی ماغر مرتضی صاحب سے کہ جناب آپ ہمیں وہاں کے کشمیر کی جو شادی بیعہ کا سلسلہ کلچر ہے وہ ہمیں دکھائیں تو یہ ان کی فیملی میں ایک شادی ہو رہی تھی تو انہوں نے اس حوالے سے ہمیں جو تعدہ ترین جو کل کی یہ بات ہے جب یہ ویڈیو بنا کر ہمیں بیجی ہیں جس میں تھنڈ ہے بارش ہے برف ہے اور اس میں بھی جو کشمیر میں جو شادی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہوگی مکمل ڈیٹیل دیں گے کہ کیسے ان کے رسم و رواج ہے کیسے ان کی شادی کا آغاز ہوتا ہے اور کیا آکش ہوتا ہے اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ واقعی شادی تو پھر ایسی ہونی چاہیے تھی چلیں آج کی اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے ہم شکریہ دعا کرتے ہیں ہم اگر مزداد صاحب کا کیا ہونا نے ہمیں یہ اتنی زبردست ویڈیو بنا کے بیجی ہیں تو ابھی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے یہی ترخواست ہوگی کہ جن دوستوں نے بھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا برائے مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لے اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل اٹفکیشن کا بٹن آن کر لے سب سے پہلے ایک معذرت بھی ہوگی اور وہ اس طرح کہ میری ایکسل ویڈیو میں آپ میوزک نہیں دیکھتے ہیں اور دروشریف سے آغاز ہوتا ہے آج بھی دروشریف سے آغاز ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ ایک کلچر ہے اور اس میں جو ڈولو گا رہا ہوگا اس کی ویٹر آپ کو سنائی دے گی تو وہ ایک پورا ایک سین آپ کو دکھانا چاہتی ہیں کہ وہاں پر شادی بیاں کیسے ہوتی ہے خوشیاں کے رنگ کیسے بنایا جاتی ہیں تو اس لیے ویڈیو مکمل دیکھئے گا آپ کو بہت مزا آئے گا اور آپ کو کشمیر کے رسم و رواج جاننے کا موقع ملے گا میری بھی کوشش ہوگی کہ میں اس پر بریف بات جیت بھی کروں میں اس وقت موجود ہوں سکونکہ ریزارڈ میں ہمارے گاؤں میں یہاں پہ ایک فوجی جوان ہے اس کی شادی ہے تو آج آپ ہمارے ساتھ رہیں ہم لے چلتے ہیں آپ کو شادی کا محول دکھاتے ہیں شادی کی محول تو آپ نے بہت سار دیکھے ہوگے لیکن گاؤں کی شادی کا محول جو ہے وہ اپنے ہی مزا ہوتا ہے یہاں پہ ایک فوجی جوان ہے نویر ایمن باٹ اس کی شادی ہے شدید بارش بھی ہے اس بارش میں وہ شادی ہم نے اٹیم کرنی ہے اور برات جو ہے دنجر سے اپنے علم لے کے جانا ہے تو چلیں میرے ساتھ رہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں شادی میں کیا کچھ ہو رہا ہے دھول ٹماکے یا لوٹی کیسے ہیں چل کے ہم دیکھتے ہیں ہم جا رہے ہیں شادی کی طرف ہمارے ساتھ رہیے کسی طرف نہیں جانا پوری شادی کی آپ دیکھیں گاؤں کی شادی جو کیسے ہوتی ہے یوں تو شادی کا آغاز مہندی سے ہو جاتا ہے لیکن چونکہ یہ ویڈیو ہمیں اس شادی والی دین کی ملی ہے تو مہندی کا فنکشن تو ہم نہیں دے پتا سکے لیکن بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح دولہ تیار ہوتا ہے اور جو برات جسے جنجی کہتے ہیں مقامی زبان میں وہ سارے آ جاتے ہیں گاؤں کے لوگ یہاں گھٹھے ہوتے ہیں انہیں سب سے پہلے کھانا دیا جاتا ہے توازو کی جاتی ہے اور مختلف انداز میں لوگ آپس میں بیڑھ کے ادھر گاب شاب کرتے ہیں حسی مزاق ہوتی ہے شغل محلہ ہوتا ہے اور یہ سارے ایک رنگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے بندہ بڑا محضوظ ہوتا ہے اور یہ تقریباً آرشادی کا ایک ہی طرح کا کلچر ہے جس میں وہاں پر زیادہ تر لوگ آپس میں اپنے عمروں میں اگر بوڑے ہیں تو بوڑے آپس میں مزاق کرتے ہیں جوان ہے تو جوان آپس میں مزاق کرتے ہیں لیکن ساتھ یہ دیکھے کھانا پاک پی رہا ہے اور ساتھ کھانا کھلایا بھی جا رہا ہے بڑا تھوڑا سب مختلف قسم کا نظام ہے یہ سا ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برات نے کھانا کھایا ہے اور پھر یہ جو چیز اٹھا کے لے جائی جاری ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اسے ہم ڈولی کہتے ہیں یہ دولا اپنے ساتھ دے کے جاتا ہے دولا تیار ہونے کے بعد اپنے براتیوں کے ساتھ نکل پڑتا ہے اور یہاں پر آپ جو چیز آگے جا کے دیکھیں گے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ دولا کے جو خراجات ہیں وہ انتہائی کامنا ہے جو سب سے بڑی مزے کی بات ہے یہاں پر لوگ نکلتے ہیں برات لے کے جا رہے ہیں اب یہ لیکن وہ کیسے خراجات کم ہیں وہ آگے چل کے دکھائیں گے ذرا ذرا برات جانے کا منظر انجوائے گئے جی دوستو برات چل پڑی ہے اور یہ برات وادی نیلم گاؤں دنجر میں ایک آرمی کے جوان ہے نوید احمد بیٹ صاحب ان کی شادی ہے ان کی برات جا رہی ہے شدید بارش ہے اور گاؤں دنجر سے برات جنسی ہے وہ نیلم گاؤں کی طرف روانہ دوائیں اور جبکہ برات جنسی ہے جب کیرن کی چیک پوست پر پہنچے گی جو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں گے بلکہ کہ پاک آرمی کے جوان کیسے اس کا استقبال کرتے ہیں مربعات دیتے ہیں اور دولم یا جنسی ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے مٹھائی بھی لے کے جائیں گے یہ ساری چیزیں ہوں گے لیکن بات اس ڈولی کی ہے یہ دیکھیں ڈولی ساتھ لے کے جائی جا رہی ہے پہلے کندوں پہ اٹھا کے لائے گئی تھی اب بارش ہے چکے تو اس کو پلاسٹک سے ڈھاپا بھی گیا کہ کہیں گھیلی نہ ہو جائے اور اس کا مقصد جو ڈولی کو لے جانے کا ہے وہ آگے جا کے آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا ہے اور اس میں ماغر مرتضی صاحب کا بھی شکریہ کے بارش میں شدید بارش میں اور سردی میں وہ اس کی کورج بھی کرتے رہے ہیں اور ساتھ گائے بھگائے دولا میاں سے چٹ چٹ بھی کرتے رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ آج کے دولا میاں دولا میاں کیسے ہیں کیا ہے بارش میں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں آج آپ کی شادی ہے بولیں ہیں ڈر رہے ہیں نا بولیں ہیں انچی آواز میں بولیں ہیں بارش میں آئے لیکن بس ہی اللہ کی رحمت بکا جائے کریں جی دولا میاں جو ہے نا سردی کی ویسے بول نہیں سکتے تو نیکسٹ آگے برات جو ہے دنجر سے نیلم کی طرف جا رہی ہے آپ کو نیلم کا ویو وی دکھائیں گے ہم چلتے ہیں نیلم کی طرف یہ برات کی گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت برات کی گاڑیاں جو ہے نا دولا میاں 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 جی دولا میاں تو میرا خیال ہے تھندک سے بلکلی فریز ہو گئی ہیں اور برات ایک دفعہ پھر چل پڑی ہے اور کشمیر کی یہ جو وادی ہے اس میں جو پہاڑی لاکہ ہے بارش میں تو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ راستے میں جگہ جگہ لینڈ سلائیڈ بھی ہوئی ہے اور میں اگر مزاہ صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ دولا میاں جیس کی بھی پریشانی میں مبتلا تھے کہیں بڑی لینڈ سلائیڈ نہ ہو جائے کیونکہ ایسی صورت میں پھر دو دو دن تک راستے بند رہتے ہیں اور پھر ان کا شادی کا جو پروگرام ہے وہ تو پھر شاید جاری نہ رہ سکے یا کیا ہو پھر اس صورت میں پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اگر ایسی سیچویشن ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں کہتے ہیں دوسری سائیڈ سے جو لینڈ سلائیڈ ہو جاتی ہے تو پھر اس میں وہیں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں دوسری سائیڈ سے پھر گاڑیاں مگائی جاتی ہیں اور پھر ان گاڑیوں پر سوار ہو کر آگے کا سفر تیہ کیا جاتا ہے ابھی یہ برات رواد ہوا ہے آگے اس کا جو بڑے خوبصورت لمحات ہیں بڑے خوبصورت مناظر ہیں آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے جب یہ برات ادھر پوچھتی ہے اور اس میں ایک بڑی قیم چیز ہے اس میں بتاتی ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس دوستوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن وہاں برات کے اوپر کافی زیادہ دوست یار ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں اور اس کی مین وجہ جنسی ہے کہ برات جنسی ہے وہ دلن والوں پر بھاری نہیں ہوتی ہے یعنی کہ ان کو اتنے زیادہ اخراجات نہیں کرنے پڑتی ہیں اس لیے برات بہت زیادہ تگڑی لائی جاتی ہے اس برات میں بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کافی تعداد میں جو گھڑی ہیں وہ برات کے ساتھ شامل ہیں اور برات جنسی ہے اب نیلم گاؤں کی طرف رماد ہوئیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ روڑ کے اوپر ہی جا کے یا دلن کے گھر کے پاس ہی جا کر جنسی ہے وہ برات رکھے گی کئی مین روٹر گھڑیاں کھڑی ہوں گی اور بل جس طرح گھر سے چلتے ہوئے پیدل کافی دیر کا سفر طے کیا گیا تھا اسی طرح آگے بھی سفر طے کیا جائے گا اور یہ بڑا یونیک سا اور بڑا خوبصورت سا ایک کلچر ہے جس میں آج کل ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے ہمارے ہاں تو دولہ جناب پارلر میں تیار ہوتا ہے پھر برات ہوئی اور بس اسی طرح ہی نکل پڑے لیکن یہاں پر کافی سارے رسم و رواج ہیں اور ہمارے پوٹوہار کے اندر تو ایسا ہے کہ برات کو جب گاؤں میں انٹر ہوتا روکی جاتی ہے برات روک گلاتی لی جاتی ہے گلاتی سے مراد یہ ہے کہ وہ مٹھائی لیتے ہیں جس طرح یہ اب فوجی جوان اپنے پیٹی بھائیوں کو مل رہے ہیں کیونکہ یہ خود فوجی ہے اور فوجی جوان جو یہاں ڈوٹی پہ مامور ہیں مٹھائی کا ٹوکرا پیش کیا جا رہا ہے لیکن ان کی طرح سے بھی برپور استقبال کیا گیا اور یہ ہمارے جو جوان ہیں ان کی جو زندگی ہیں وہ اسی طرح یہ خوشیاں بھی دیکھیں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے منا رہے ہیں ایک بڑی اچھی روایت ہے جو کہ ہمارے یہاں لوگوں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور نوید صاحب نے یہ بڑا خوبصورت اس چیز کا اعتمام کیا کہ وہ اپنے پیٹی بھائیوں کے پاس گئے اور ان کو اپنی شادی کے جنسی اور مبارک کی جو مٹھائی بھی پیش کی ہے اب رات اسی طرح پھر آگے رواں دعا ہوں گی اور جب آگے اب رات چلتی ہے تو پھر ہم آپ کو مناظر دکھائیں گے کہ کیا آگے کی کیاسی ہوتی ہے جی دوستو برات اب دولن کے گاؤں پہنچ چکی ہے اور یہاں پر دولن والے استقبال کر رہے ہیں اور پٹاکے بھی بجائے جا رہے ہیں اور سب کچھ ایک شادی کا جو ریال گاؤں کا کلچر ہوتا ہے نارملی اس کے مطابق تقریبات جاری ہیں ممانوں کو رسیب کیا جائے گا اور یہاں پر جس بات کی میں نشاندہی کر رہا تھا کہ آپ کو کہ برات انسی ہے وہ دولن پر باری نہیں پڑتی ہے اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے کہ برات والے خود گھر سے اپنے براتیوں کو جہنجیوں کو کھانا کھلا کر بیجتے ہیں اور وہاں جا کر صرف دولن والے چائے پیش کرتے ہیں اور ساتھ دولے کی طرف سے جو مٹھائی آئی ہوتی ہے اسی مٹھائی کو صاحب میں تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر وہاں پر صرف نکاہ کی تقریب ہوتی ہے تو ذرا نکاہ کی تقریب میں شرکت کرتے ہیں پھر آگے باجید کریں گے ایسی مٹھائی آئی ہے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رواج ہے تو اس کے بارے میں بھی ضرور کمنٹ کیجئے گا یہ ہمارے ہاں بھی یہی کلچر ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو دولہ کھڑا ہو کر سب کو سلام کرتا ہے اب اس کے کرنے کے بعد سلام کرنے کے بعد مٹھائی کھانے کے بعد اب دولے کے سگنیچر کرنے کا وقت ہو جاتا ہے دولہ صاحب سائن کر رہے ہیں نکاح ہو گیا ہماری طرح سے بٹھواری بیٹک ٹی وی کی طرح سے بھی نبید صاحب کو بہت ساری مبارک ہو لیے موسیقی جی دوستو دولے کو پریشانی لائق تھی کہ جب بارش اگر زیادہ تیز ہوگی تو پروگرام کہیں جاری نہ رہ سکے تو یہ مرتضاء ماغری صاحب نے ان کے ساتھ شکل میں نہ لگایا لیکن واپس براج جنسی ہے وہ روانہ ہو گی ہے دولن کو لے کے ڈول کی تھاپ ہے شینائی ہے اور دولہ خود بھی رکس کرتے ہوئے جا رہا ہے کیونکہ خوشی کا موقع ہے اور آج اس کے دوست اس کو ساتھ ڈانس کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کچھ رواج ایسے بھی ہیں مثلا جن کی ویڈیو نہیں بن سکی ہے جیسے دولہ اندر جاتا ہے تو دولے کی جو سالیاں ہوتی ہیں وہ وہاں پر بیٹھنے کی جو کرسی کی ایک پانجی ہوتی ہے وہ دوزار سے لے کر پائیں سے دزار پر تک لیا جاتا ہے اس کے بعد پھر دولے کو وہاں پر بیٹھنے دیا جاتا ہے سلامی دی جاتی ہیں اپنے رشدار جو دولن کے رشدار وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر دولے کو سلامی دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ تقریب ختم ہو کر واپسے کی جانب سفر شروع ہو جاتا ہے یہاں پر دیکھیں کہ آپ دولے کا ولیمہ بھی سمجھ لیں اور دولن والے جن سے پہلے جانجی گئے تھے اب مانجی واپس آئیں تو اب یہاں دولے کے گار جن سے وہ ولیمے کی تقریب ہو رہی ہے اور لوگ جن سے وہ کھانا کھانے کے بعد پھر پانجی دیتے ہیں یہ ایک گفٹ آف لاب ہوتا ہے کہ آج وہ دے رہے ہیں کل ادھر دیں گے اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے سپیچلی یہ دیکھ سکتی ہیں کہ سب جو میمان ہیں ان کے ہاتھ دلوائے جا رہے ہیں یہ بڑی ایک یونیک سی چیز ہے اس کے علاوہ تڑکے والے چاول ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیف یعنی کہ مٹا گوش جیسے آپ کہتے ہیں وہ پکایا گیا اور میمانوں کی توازہ کی جاتی ہے اور اس میں یہ مختلف چیزیں میں نے مغرم اس کے اوپر پھر ڈال کر ساتھ دیا جاتا ہے اور کوئی اتنے لمبے چوڑے خراجات والی شادین یہ سب سے بڑے مزید کے بات اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی یا ویڈیو ختم ہونے والی ہے کہ دولن کے اوپر کوئی خرچ نہیں ہے نہ اس نے میمانوں کو کھانا کھلانا ہے نہ کچھ صرف چائے پلائی ہے اور دولن کو رخصت کر دیا ہے اور یہ دولن کے جو میمان تھے وہ ساتھ دولن کی براد کے واپس اس گاؤں میں آئے ہیں اور یہاں پر ان کو کھانا سر کیا جا رہا ہے یہ ایک بڑی زبردست روایت ہے کاش کہ ہمارے علاقوں میں بھی یہ سین ہو جائے اور لوگ اسی طرح پھر آسان ہو جائے لڑکی والوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے کہ ان کے شادیاں جمس گیاں وہ بڑی آسانی سے ہونا شروع ہو جائیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا ماغر مرزا باہ صاحب کی پانچی سے آپ نے ہمارے گاؤں کی شادی دیکھی ہے یہاں پہ شادی کا محول دیکھا ہے یہاں سے براد جو ہے گاؤں دیکھر سے اپر نیلے گاؤں گئی تھی لیکن بارش کی وجہ سے مشکلات کا سامنا رہا آپ نے دیکھا ہے کہ واپسی پہ دولے میہ نے بھی جو لوڈی پائی ہے دولے میہ کو ویلکم بھی دیا گیا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانا کیسے کھلایا جاتا ہے اور اسلامی بھی لوگ دے رہے ہیں تو یہ محول ہوتا ہے مجھے دیجئے اجازت آپ نے بہتا خیار رکھئے اللہ حافظ جی دوستو یوں یہ شادی اب اپنے اختتام پہ پہنچی اور آپ نے دیکھا کہ کیسے تمام جو رسم و روایت تھے میں نے کوشش کی کہ سارے آپ کے سامنے پیش کر سکوں لیکن ہو سکتا ہے ابھی کافی ساری تشنگی باقی ہے اگر مرزا صاحب سے درخواست ہے اپنی کوئی شادی ہے تو مجھے دعوت دی تو میں ضرور جاؤں گا پھر اس کے سارے پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کے علاقے کا کلچر ہے وہ بھی آپ بتائیں اگر آپ کسی نے دعوت دی تو ضرور ہم آپ کے کلچر کو کور کرنے کے لئے ضرور آئیں گے آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا اپنی محبتوں میں مجھے یاد رکھے گا اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین ناصر ہو پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد جیتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنی دعاوں میں جہاں لازمی یاد رکھے گا خدا حافظ